سی اے اے ناغرکتہ سنشودن قانون پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہم کرے ہیں بھوپال میں اتحاسک بھوپال گیٹ ہے یہ جب بھوپال کا ولینی قرار ہوا تھا اس بھوپال گیٹ کے نیچے اتحاسک جگہ پر یہ لوگ پردرشن کر رہے ہیں آخر کون ہیں یہ پردرشن کرنے والے یہ پردرشن کرنے والے ہیں سی اے اے کی وجہ سے جن کو فائدہ ہونے والا ہے اس میں پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو شرنارتی جن کو کہا جاتا ہے لیکن حالانکہ جن کو جب کہتے ہیں کہ آپ شرنارتی ہو تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے انہوں نے ابھی ابھی یہاں پتلا جلایا ہے دلی کے مکہ منتری ایروند کیجریوال کا اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے کیجریوال شیم شیم پیڑت وستابتوں کے ورودی کیجریوال معافی مانگے اور یہ ورود اس بات کا کر رہے ہیں جو دلی کے مکہ منتری ایروند کیجریوال نے جس طرح سے کہا کہ بڑی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں اگر افغانستان سے پاکستان سے اور بگلا دیش سے شرنارتی بھارت آئیں گے تو بھارت میں قانون بیہستہ کی اسیتی بنے گی تو انہی سے ہم پوچھیں گے کہ قانون بیہستہ کی اسیتی بنے گی کیا دیکھئے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اربینت کیجریوال نے کہا دلی کے مکہ منتری نے کہا کہ قانون بیہستہ کی اسیتی بنے گی اگر بڑی تعداد میں اللاکھوں کی تعداد میں شرنارتی بھارت آئے تو سر اس سے کوئی دیش کو فرق نہیں پڑے گا یہاں پہ اور ہم سب خوش ہیں جو ہندو پریوار ہیں سب سیف ہیں اور کیجریوال بلکل غلط بول رہا ہے اور وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے یہ دیکھئے بگر میں کچھ کہانیاں آپ کو دکھاؤں کیونکہ جب سی ایک ہی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایموشنز ہوتے ہیں کچھ بھاونائے ہوتی ہیں اور دراصل جب وہ بھاونہ کو آپ سمجھ لے کی کوشش کرتے ہو تب آپ کو پتا چلتا ہے کیونکہ ایک عام آدمی اگر ہم اس سڑک پر گھما کر اپنے کیمرو میں انزم کہیں گے کہ اس سڑک پر گھومتے ہوئے روز سیکڑوں آدمی ہزاروں آدمی نکل رہے ہیں یہ سب بھارت کے ناغرک ہیں ان کی زندگی محفوظ ہیں اور ان کو اپنی ناغرک تاک جیسا شدہ کبھی ان کی زندگی میں آئے ہی نہیں سٹیزنشپ ان کے لیے زندگی میں بہت مطلب ان کو پتا ہے کہ یہ بھارت کے ناغرک ہیں لیکن ان لوگوں سے پوچھئے اب جب پہلی کہانی چناتا ہوں آپ کو پہلی کہانی دکھاتا ہوں کیا نام ہے آپ کا کب آپ آئے اپنی پوری کہانی بتائیے جی میرا نام پریم تھارانی ہے میں سندھ پاکستان سے آیا ہوں اور ہم کو آئے ہوئے ہم انڈیا میں بارہ سال ہو گئے ہم لوگ بہت پیڑک تھے ہوا پہ پاکستان میں ہمارا ساتھ بہت کشت ہوتے تھے آئے دن نہ ہم پڑھائی کر پاتے تھے نہ ہم سکول جا پاتے تھے ہفتے میں دو دن سکول جاتے تھے اس میں ہمارے گھر والے ہم کو ساتھ چلتے تھے تین جانے گھر سے چھوڑنے چلتے تھے کیونکہ وہاں پہ کیونکہ پتہ نہیں ہمیں کل ہمارے سیف ہے کہ ہم سیف نہیں ہے بچے گھر پہیں گے کہ نہیں آئیں گے آج اگر موڈی جی ہمیں ساتھ دے رہے ہیں سب کو بلانا چاہ رہے ہیں اگر ہندو لوگوں کو تو کیا دکھتے ہیں تو آپ کا آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں سے آئے کب آئے چندرال تھارانی نام ہے میرا اور اپنے آئے دو دار نو میں یہاں بہت خوش ہے وہاں پہ پورے سیف نہیں تھے ہماری فیملی سیف تھی اپنے یہاں پہ آئے موڈی جی کا دھنیواز گہتے ہیں یہاں پہ بہت خوش ہے اور جلدی جلد اپنے یہ چاہ رہے ہیں سرکار سے تو ڈاگرتہ جلد پہ آپ کو مل جائے آپ کو ناگرکتہ نہیں ملی ابھی نہیں تک نہیں ملی ہے چاہ آپ کی کیا عمر ہے ہماری 58 58 سال کے آپ ہیں کب آئیتے آپ بوپال اور ناگرکتہ آپ کے پاس ہے کی نہیں ہے نہیں ہے کیسا لگتا ہے ویسے باقی جیسے یہاں یہ کھڑے ہیں نریش بھائی ہے ان کے پاس بھارت کی ناگرکتہ ہے آپ کے پاس نہیں ہے کیسا لگتا ہے تو برا تو لگتا ہے نا تو ہمارے کو بھی کیا ہے جو ابھی نریندر موڈی جو قانون پاس کیا ہے چیئے کا تو اس کو ناگرکتہ ہمارے کو ملنی چاہیے سب کو فیملیز ہمارے کو دھنے واد کہیں گے ناگرکتہ ہمارے کو ملنی چاہیے ہمارے کو نو سال ہو گئے ادھر آئے ہوئے ناگرکتہ ان کو ملنی چاہیے ہمارے کو ملنی چاہیے ہیں تو آپ سب لوگ دو ہزار چودہ کے پہلے کی کیس ہے دو ہزار چودہ میں آئے ہیں جی زیادہ تر لوگ دو ہزار اچھا آپ نریش بھائی آپ ابھی بتا رہے تھے کہ کتنے لوگوں کو آپ ناگرکتہ یہاں مل چکی ہے بھوپار میں اور کتنے لوگوں کی پینڈنگ ہے اور سی آنے کے بعد کیسے ان کی ناگرکتہ کا کیا کام جلدی ہوگا دیش شیزد پردان منتری آرین نرین مودی جی دو ہزار چودہ میں دیش کے پردان منتری بنے تھے ستر سال سے وہاں کے لوگ پریشانتے ان کو ناگرکتہ نہیں ملتی تھی دو ہزار سولہ جون میں کلیکٹرز کو پاور دیئے تھے ناگرکتہ دینے کے لیے دو ہزار سولہ کے بعد لگ بک آج جناک تک چار سو لوگوں کو بھوپار میں ناگرکتہ مل چکی ہے چار سو لوگ پینڈنگ ہیں پہلے کیا ہوتا تھا انیس سو سیتالیس میں جو لوگ وہاں کے پیدا ہوئے ہیں ان کے ماباب کے پاسپورٹ ویزا وہ سب ڈاکیمنٹس لگتے تھے اس کے بعد جا کے کہیں ناگرکتہ ملتی تھی اب جو نیا قانون آیا ہے اس کے مادیم سے جو پانس سال بھارت میں رہے گا اس کو ناگرکتہ مل جائے گی اس کے ڈاکیمنٹ میں جو دکت آتی وہ بھی کہیں ناگرکتہ ہی سماپت ہوگی میرے کو ناگرکتہ مل چکی ہے اور میں بہت خوش ہوں یہاں پر ابھی انڈیا میں شہر میں ہم لوگ 2014 میں آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کو ناگرکتہ دو یا تین سال میں سات سال بار ملی تھی ہم لوگ کو اس دن سے لے کے ہمارے پریوانیاں بہت خوش ہے اور ہم لوگ موڈی جی کو دھنیوات کےنا چاہتے ہیں ہمیشہ جی کو دھنیوات دینا چاہتے ہیں ہمارے مندل ادھاک راکش ککریجا جی کو بھوپال گیٹ یہ بھوپال گیٹ جو ہے وہ ساکشی بننے جا رہا ہے یہ سارے لوگوں کی جو کہانی ہے اس کہانی میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے ناگرکتہ ہے آپ کے پاس جی نہیں کب آئے تھے آپ آپ کا نام کیا دوہزار پندرہ بھی دوہزار پندرہ بھی کیا نام آپ کا دیپک لال مہدواد اب کہاں سے آئے سندھ سے آئے پریبار میں کون کون لوگ ہیں میرے تین بھائی ہیں یہاں پر رہتے ہیں ان دونوں کو مل چکی ہے اور میری پینڈنگ میں ہے وہ بھی سر میں نے فارم جمع کروا ہے ابھی یہ ڈاکومنٹیشن کتنا بڑا وشہ ہے ہم کو بارہ سال لوگ ہیں بارہ سال سے ہم یہی چکر لگا رہے ہیں کبھی کلیکٹر آفیس کے کبھی دل دی جانا پڑتا ہے ہم کو تو بہت ہمیں دکتہ چاہیے سالوں سے لے کے پر ابھی سی اے کانون ہے جو سے میں بہت لاب ملے گا اب ہمارا جلدی تو جلد کام ہوئی وہ ہی ہماری بس جلدی سی اے سے آپ کو فائدہ ملے گا جی اوشہ ملے گا فائدہ سب کو ملے گا اور میں تیارا ہوں یہ کہانی ہمیشہ چلتی رہے تاکہ سب کو فائدہ ملتا رہے سب ہی سب آسو ملتا رہے آپ کا کیا رام ہے آپ کا بھائی میں انیس سو اٹھاسی میں آیا ہوں اندوستان ہمیں بھی ہمیں نیشنلی مل چکی ہے یہاں پر بھارت کی ناغرتہ مل چکی ہے یہاں پر یہ دیکھئے نعرے یہاں پر لگ رہے ہیں بھارت ماتا کی جہ کے رارے لگ رہے ہیں ان لوگوں کی سب کی اپنی ایک جو سی اے ہے وہ ایک ایسا وشہ ہے کہ ایک طرف تو ٹیکنیکل وشہ ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ ایک ایسا وشہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے ناغرتہ دراصل یہ ایسا ہے کہ آپ کسی شہر میں آپ رہ رہے ہیں کسی دیش میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس اگر اس دیش کی ناغرتہ نہیں ہے تو ظاہر طور پر ان کے لیے تو ایک یہ ایموشنل وشہ بھی ہوتا ہے اور یہی بجے ہے کہ جب سی اے آیا ناغرکتہ سنشدن قانون آیا تو اس قانون نے ان کی زندگی میں ایک بڑا بدلہ اولایا ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی آسان ہوگی اور ان کی زندگی میں جو ابھی تک ناغرکتہ کو لے کر ایک بڑا سوال تھا وہ سوال اب ان کی زندگی میں ختم ہوگا اور یہاں پر تمام لوگ بھوپال گیٹ پر